اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو مٹر کیمہ کا بہت ہی وزہ دارزہ سالان بہت ہی زبردست اور بہت ہی امدہ ریسپ یہ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہمیں سالان بنانے کے لیے جو اشیاء چاہیے ہوں گی وہ ہیں یہ ایک عدد بڑی پیاز دو عدد آلو ایک کپ مٹر ایک پاو کھیمہ دو عدد ٹماٹر دو سے تین ہری ملچیں اور لیسن ادل کا پیسٹ مسالوں میں ہمیں چاہیے نمک لال مرچھل دی سکردھنیا گرم مسالہ کسوری میتھی اور زیرہ تو چلیں اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک پین یا کڑھائی میں تیل گرم کرنا ہے تیل گرم کر کے ہم نے اس میں باری کٹی پیاز شامل کر کے اسے فرائی کر لینا ہے پیاز کا کلر سنیری ہونے لگے تو اس کے اندر ہم چاپ کی ہوئی لیسن شامل کر دیں گے لیسن شامل کر کے اسے اسے فرائی کریں اب ہم اس کے اندر کسوری میتھی شامل کریں گے اور ساتھ ہی زیرہ شامل کر کے اسے اچھے سے مکس کریں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے تو چلیں اب ہماری لیسن اور پیاز اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر باری کٹیوی ٹاماٹر شامل کریں گے ٹاماٹر شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں ٹاماٹر شامل کر کے اسے اچھے سے خوش دیر کے لیے اچھی طرح سے پکا لیں ٹاماٹر گل جائیں تو اس میں تمام مسالہ جات شامل کر لیں نمک لال مرچ اور حلدی یہ دیکھیں ٹاماٹر بہت ہی زبردست بہت ہی اچھے سے پک چکے ہیں گریوی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر مٹر شامل کر لیں گے مٹر شامل کر کے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہم نے پہلے مٹر اس لیے شامل کیے تاکہ مٹر اچھے سے پک جائیں مٹر شامل کر کے اس کو اچھے سے فرائی کر لیں مٹر کا رنگ تبدیل ہونے لگے تو اس میں کیمہ شامل کر لیں کیمہ شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں اور بہت ہی اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے پکا لیں اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے پانی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اسے پانچ منٹ کے لیے ڈھک کر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم ڈھک کر نتار کر اچھے سے اس کو مکس کریں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم نے کیمہ کو اچھے سے بھون لینا ہے جب کیمہ اچھے سے بھونج ہے آئل باہر آج ہے تو اس میں ہم باری کٹیوی آلو شامل کر دیں گے آلو شامل کرنے کے بعد ہم اس کو بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں گے اب آپ اس میں اپنی مرضی کے مطابق آپ کو جتنا سالن بنانا ہے اتنا اس میں پانی شامل کرنے میں نے اس میں دو سے تین کب پانی شامل کی آپ اس میں اپنی مرضی کے مطابق شوانی شامل کر سکتے ہیں پانی شامل کر کے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے دھیمی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہم ڈھکن اتار دیں گے سالن کو اچھے سے مکس کریں تمام سبزیاں اچھے سے گل چکی ہیں کیمہ پکڑ تیار ہو چکا ہے سالن ہمارا پکڑ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا شامل کریں گے ساتھ یا پنس میں گرم وصالہ پاودر اور سوکا دھنیا شامل کر دیں گے اچھے سے تمام چیزوں کو مکس کر لیں اب آخر میں ہم اس کے اندر باریک کٹی ہوئی ہرے مل شامل کر کے دھکن دکر پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں جناب ہمارا بہت ہی زبردستہ مزیدار سا علو مٹر کیمہ کا سالن تیار ہو چکا ہے امید ہے کہ آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی بہت ہی خوبصورت سا کلر ہے اس کا اب ہم سالن کو نکال لیں گے باول میں اور گرمہ گرم روٹی کے ساتھ پیش کریں گے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے